پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ من سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد یحییٰ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو اس وقت طائف کے لوگوں کے جواب کی وجہ سے اور انہوں نے جو برا سلوک کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ سے آپ پریشان تھے اس پریشانی کے ایزالے کی ایک صورت یہ سامنے آئی کہ بطنِ نخلہ میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کے گروہ نے آپ کو دیکھا قیام کے دوران آپ کی تلاوت سنی اور ایمان لائے اور اللہ تبارک وآلہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی اور صرف ایمان نہیں لائے بلکہ انہوں نے آگے یہ بات پھیلانی شروع کر دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مطم بن عدی کے ساتھ شہر میں آئے تواف کیا رسول کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے مشن سب سے بڑا ہوتا ہے وہی مقصود ہوتا ہے اور اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آکے یہ ارادہ پکا کر لیا کہ اب اسی کام کو مکہ میں رہتے ہوئے ہی اور پھر جو لوگ باہر سے آتے ہیں حج وغیرہ پہ جس طرح ان کے ساتھ پہلے رابطہ ہو رہا تھا اسی طرح ان سے رابطہ کر کے اللہ کی بات پہنچائیں گے اللہ کے دین کی دعوت دیں گے ادھر قریش نے اپنے طور پہ یہ تیہ کر لیا کہ اب کچھ اور طریقے بھی سوچے جائیں دونوں چیزوں کے لیے کہ کیسے ان پر سختی بڑھائی جائے یا اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور جان چھوٹ جائے ہماری ان کے خیال کے مطابق اور یہ بھی کہ جب تک ہم اس پر کامیاب نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے ہم کیسے اپنے آپ کو سچار نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کریں یہ دونوں پہلوں پہ سوچ بیچار جاری تھا اور شیطان ان کو نئے سے نئے طریقے سکھا رہا تھا پہلے سے ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ایک انسان ہیں ہم کیوں مانے اور کیا یہی ملے تھے اور پھر یہ بھی وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی پہ کیوں نہیں قرآن اترا جیسے طائف والوں نے کہا تھا اور آگے بڑھ کے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے بھئی کوئی نشانی دکھاؤ کوئی بڑا کام کر کے دکھاؤ کہ زمین سے کہیں سے کوئی چشمہ پوٹ پڑے اشارہ غالباً اس طرف بھی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو یہاں کوئی پانی مانی کا انتظام نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بازاحت فرمائی کہ حضرت اسماعیل کی وجہ سے یہ چشمہ پوٹ پڑا زمزم پھر اس طرح کے متعلقے بھی کرتے کہ چشمے کے علاوہ پھر یہ نہیں صرف چشمہ اور لوگ پیئے ہیں بلکہ ایسا ہو کہ کوئی اس سے کھیتی باری ہو کوئی باغات پیدا ہو کوئی پھل نکلیں مکے میں یہ ایسی خوشک سرزمین ہے ساری اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ایسی بات سچ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے تو جو آسمان توڑنا ہے نا اس کو کوئی ٹکڑا توڑ کے ڈال دو اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کے مجھے اللہ کا کلام پہنچاتا ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر یا تو اللہ کو لے آو ہمارے سامنے یا پھر کم سے کم فرشتے کو لے آو وہ آ کے کہے اور کبھی اس طرح کی بات کرتے کہ وہ یہ سب سے بڑی چیز تو اس دنیا میں مال ہے دولت ہے اچھی زندگی ہے سروت کی وجہ سے دوسروں کے سامنے عزت ہوتی ہے تو پھر اتنا ہی اللہ کو پیارے ہو تمہیں چونا تھا تو پھر پھر ایسا کوئی گھر مل جانا چاہیے نا کہ جو سونے کا اور جواہرات کا بنا ہوا باقی تو اچھے سے اچھے گھر ہمارے پاس موجود ہیں آپ کی برطری کیا ہوئی اور کچھ نہیں تو چلو آسمان کی باتیں کرتے ہو کہتے ہو کہ میں نے آسمان کے اوپر سی خبریں میرے پاس آتی ہیں تو ذرا چڑھ کے دکھاؤ آسمان میں اور اس سے بھی بڑھ کے باتیں کرتے تھے قرآن مجید نے یہ بات وضاحت کی ہے وَقَالُوا لَنُّوا مِنَ الْاَقَةِ ہم آپ پر ایمان نہیں لاسکتے حتی آتا فَجُرَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْبُوا یہاں تک کہ زمین سے کوئی چشمہ نکال کے دکھا دیں او تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ یا خجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَالَهَا تَفْجِرَا اور ان کے اندر تُو نہریں چلا کے دکھا دے یا جیسے آپ کا خیال ہے اس طرح عذاب آنا ہے تو آسمان کا ٹکڑا کوئی لاکے گراؤ ہم بھی یا پھر اللہ کو لے آو گوائی کے لیے یا کسی فرشتے کو لے آو او تُس کے تَسْسَمَاءَ كَمَا عَزَامْتَ عَلَيْنَا تَسَفَا اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلَةِ اور صرف چڑھ کے جائیں گے تو ابھی ہم نہیں مانیں گے کتاب لے کے آؤ کہ یہ ہے کتاب آسوان سے آئے اور یہ باتیں کر کے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو ماننے کو تیار ہیں اگر کوئی ہمیں نشانی مل جائے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی ایسی نشانی آگئی تو ہم ایمان لے آئیں گے اب اللہ تبارک و تعالی کوئی علم ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا پہلے انبیاء بھی تو آئے ان کے ساتھ بھی موجزے تھے تو کیا سب نے وہ موجزے دے کے ایمان قبول کر لیا تھا فیرون کے پاس بڑے بڑے موجزے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نو بڑے بڑے موجزے تھے اور ایسے تھے جن کے سامنے وہ مغلوب ہو جاتا تھا بے بس ہو جاتا تھا سب لوگ دیکھتے تھے اس کے باوجود نہیں مانا ہدایت اور اس میں ہر چیز کا واضح جواب موجود ہے اور یہ انسان کی عقل کی پختگی کا دور ہے اس لیے انہیں غور و فکر کی دعوت دی جائے خود سچائی کو تلاش کرنے پہ عام مادہ کیا جائے نہیں یہ نہیں کہ ہمیں فلان چیز نظر آئے گی تو مان لے گا مقابلہ نہیں بلکہ سچائی پہ غور کریں اور غور کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود و ذات اقدس اپنی ذات کی عیسیت سے بھی اور جو قرآن لائے تھے اس کی عیسیت سے بھی غور کے بے شمار سامان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ میں تم سے کوئی بات کروں کہ یہاں تم پہ کوئی لشکر حمل آور ہونا چاہتا ہے تو مانو گے انہوں نے کہا مانیں گے تو غور کی بات تو تھی کہ اگلی جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیوں جھوٹ ہو سکتی ہے جب یہ آپ زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا یہ کہا انہوں نے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا مانیں گے یہ بات مہتر تھی اسی طرح سے قرآن انہیں ان چیزوں کی طرف بلاتا تھا جو فطرت کے این مطابق ہیں اور قرآن اتنے خوبصورت دلائل ان کے سامنے رکھتا تھا کہ ذرا سے عقل سے سوچنے والا انسان اس کے میں قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا حتی کہ قرآن کے کلام یہ لوگ تو اپنے زبان پر اور قدرت لسانی پر نازان تھے اپنے آپ کو فصیح اور عرب کہتے تھے دوسروں کو عجم کہتے تھے تو قرآن ایسی کتاب تھی جو ہر اعتبار سے اس کی ترقیبیں بھی ایسی تھی اس کا اسلوب بھی ایسا تھا کلام بھی ایسا تھا اس کے معانی بھی ایسے تھے اور آہنگ بھی ایسا تھا کہ جو سنتا تھا وہی اس چیز کو ماننے پہ دل میں کم سے کم مجبور ہو جاتا تک یہ سا چاہے یہ سارے سامان موجود تھے یہ ساری باتیں تھیں اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ کہا جا سکے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہم تو کہتے ہیں کوئی نشانی وشانی آئے تو ہم مان لیں اس کو اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے بار بار کہا اور قسمیں کھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ بات موجود رہتی تھی کہ کسی طرح سے یہ دین کو قبول کر لیں سچائی کو قبول کر لیں اور برے انجام سے بچ جائیں جو تباہی مقدر ہے انسانوں کا اس سے بچ جائیں اور نجات حاصل ہو جائیں تو یہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور دعا میں کہا کہ اللہ شاید اس طرح سے جبریل امین آئے اور آکے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دعا سن لی اور آپ کو اختیار دیا ہے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے ویسے کرتے ہیں جو یہ مطالبہ کریں گے جن موجزوں کا جن چیزوں کا ہم وہ سب موجزے نشانیاں دے دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی مرضے کی موجزے دے دیئے تو اس کے بعد جو ان میں سے ایمان نہیں لائے گا اور اللہ کو پتا ہے کہ اکثر نہیں لائیں گے جو بھی ایمان نہیں لائے گا اس کو پھر ایسا عذاب ہوگا جیسا عذاب کائنات میں کسی کو نہیں ہوگا اس طرح کا عذاب ہو اور دوسرا چائز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی باتیں نہ مانیں بلکہ وہ جو رحمت چاہتا ہے اس کا دروازہ کھلا رکھے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہے مغفرت کا دروازہ بھی کھلا رہے اور رحمت کا دروازہ بھی کھلا رہے تو آپ فیصلہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا مقصود بچانا تھا جیتنا نہیں تھا یہ ہے کمال کی دانائی ایک تو یہ ہے کہ یہ چپکلش جاری ہے اس پر میں جیت جاؤں لیکن اس کے نتیجے میں نہ ماننے والے یہ سارے نہیں مانیں گے اکثریت ان کا ماضی بتا رہا ہے تو اس کے بعد یہ سارے ایسے عذاب میں چلے جائیں کہ جو پھر شدید ترین اس کائنات میں کسی اور کو بھی نہیں اور اس کائنات میں ہی ہے نا شیطان اس سے بھی بڑھ کے عذاب اللہ کی سامنے سرکشی کرنے والے سے بھی بڑھ کے عذاب تو ایسے عذاب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جیتنا نہیں تھا بچانا تھا اور بچانے کے لئے ان کا مطالبہ ماننے کی وجہ یہ بات زیادہ درست تھی کہ دروازہ کھلا رہے جو جو جب بھی اس کی قسمت میں ہدایت ہو غور کرتا آئے اور آجائے دروازہ کھلا رہے اور جس کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ تو موجزے دیکھ کے بھی نہیں کرے گا قبول نہیں کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے ان کو پھر آپ بتا دیں کہ تم جن نشانیوں کی بات کرتے ہو جس طرح کے موجزوں کی بات کرتے ہو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا قاسد ہوں اس کا رسول ہوں اس کا پیغام پہنچانے آیا ہوں میرا دعویٰ یہ ہے اس کے حوالے سے جو کچھ مانگنے مانگ لو بفضاحت بھی کر دوں گا آیتیں اور بھی آ جائیں گی تمہارے سوالوں کا جواب بھی آ جائے گا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور جس طرح کی نشانیاں تم مانگ رہے ہو اس کے بعد بھی تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب بھی عطا کر دیا گیا یہ جو بات رسول اللہ سے کہی گئی تھی کہ اگر ان کی مرضی کا موجزے نشانیاں وہ ان کو دے دی جائیں اور نہ مانیں تو پھر ایسا عذاب ہوگا کہ جو اس کائنات میں کسی اور کو نہیں سب سے بڑھ کے ہی نہیں کیلئے ہوگا سب سے زیادہ عذاب ہوگا تو یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا اللہ کی سنت یہی ہے قرآن بتاتا ہے سورہ المائدہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخالف ہونے نہیں بلکہ ہواریوں نے ان کے سامنے آتے رہتی ہوں گے باتیں لوگوں کی طرف سے تو ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا یا عیسیٰ ابن مریم حلیہ ستی اور رب کا ینزل علینا مائدت من السما کہ عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب یہ بھی کر سکتا ہے یہ لفظ دیکھئے ان کے یہ بھی کر سکتا ہے کہ آسمان سے ایک دسترخان اتار دے حضرت عیسیٰ نے کہا عقل سے کامل ہوئی کیا وہ طالبہ ہے کیا تمہارے پاس ہدایت آ نہیں چکی کیا اس کا رسول موجود نہیں ہو حضرت عیسیٰ بھی تا ایک نشانی تھے روح اللہ تھے یہ سب موجود نہیں ہے انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں کہ ہم کھانا چاہتے ہیں کھائیں گے بھی صحیح اور یہ بھی کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے ایمان کے بعد اتمنان یعنی ایمان تو پہلے تھا ہماری تھے لیکن وہ مزید چاہتے تھے اتمنان یہ مزید ہے یہ اضافہ ہے یہ آگے کے منزل ہے اور اور ہم اس بات پہ گواہ بھی بن جائے لوگوں کے سامنے کہیں کہ اب وہ آئے ہم نے کہایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہ اتار دے اور کہا کہ اس لیے اتار دے تاکہ یہ موقع ہمارے لیے آج جب اترے گا تو بھی عید ہو جائے گی اور آئندہ بھی ہم اس عید کو منایا کریں گے عیدن لِ اولِ نا تَقُونَا عیدن لِ اولِ نا وآخر اور اس لیے بھی کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے اللہ نے کہا ٹھیک ہے اِنِّي مُنَجْا یَا عِسَبْنَ مَرْيَمْ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ میں یہ دسترخان اتار رہا ہوں لیکن بات یہ بھی ساتھ ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَوَزِّبُهُ عَزَابًا لَا وَوَزِّبُهُ یہی حضرت عیسیٰ سے کہا گیا یہ تو آرہا ہے دسترخان تو اس کے بعد اور تمہاری مرضی کی عید بھی تمہیں مل رہی ہے عید وہی ہوتی ہے جو وہاں سے آتی ہے اللہ کو پتا ہے کب میں نے بچوں اپنے بندوں کو وہ موقع دینا ہے کہ وہ سچی خوشیاں منائیں اور سچی خوشیاں جو ہیں وہ روحانی اور جسمانی ملا کے ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کب ہو عید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسار آئے تھے بہت محبوب تھے آپ کو ساتھ دینے والے اپنے آپ پہ عیسار کرنے والے اور کہا تھا کہ جو ہماری پرانی عقید چلی آ رہی ہے اسی کی آگے منانے کی اجازت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں دو ہیں بس ید الفطر و ید العظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہم اس کو عید منائیں گے اللہ نے کہا ٹھیک ہے عید مناؤ اور میں اتار دیتا ہوں لیکن پھر جو ان میں سے ایمان نے لائے گا تو اس کے بعد پھر ایسا عذاب ہوگا نہ ماننے والوں پر جس طرح کا پہلے کبھی نہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی خود ہی جواب دے دیا کہ عید وہی ہے جو اللہ نے دی ہیں تمہیں دو عیدیں اور کوئی نہیں اور یہاں جب مکہ والوں نے اگرچے وہ نہیں ماننے والے تھے کافر تھے معاند تھے دشمن تھے لیکن انہوں نے جب کہا کہ ہماری مرضی کی کوئی نشانی لیا وہ ہم مان لیں گے تو اس وقت اللہ تبارک وطالعہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہد سامنے آیا تو آپ نے فیصلہ یہی کیا کہ ان کے سے جیتنا مقصود نہیں ہے جیتے تو مسلمان خوش ہوتے سارے لیکن مقصود ان میں سے ہر ایک کو بچانا ہے محلت مل جائے پتہ نہیں کتنے بچ جائیں تو محلت اسی کا فیصلہ فرمایا یہ موجزات کے حوالے سے ایک بنیادی بات تھی یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موجز نہیں دکھائے تو وہاں انبیاء دکھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ علیہ وسلم وہ موجزہ ہی تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ ایسی کوئی آیت تو لاکے دکھاؤ جیسی اس کی ہے کوئی دس آیتیں لکھا کے دکھاؤ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں لے آؤ اور وہ عجزتیں نہ کر سکتے تھے موجز تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ایک موجزہ تھی جو بات آپ کے زبان اثر سے نکلتی تھی وہی پھوئی ہو جاتی تھی اور یہ سب ڈرتے تھے جب ابو لاب کے بیٹے نے آکے وہی جس کے ساتھ نکاح بھی کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کا اتعبہ اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی اور بہت تقذیب کی اور برا بھلا کہا دین کو اور قرآن کو اور رسالت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم سلط علیہ قلب من قلابک کہ اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے تو وہ بعد میں پھر اس کا حال ہی ہو گیا کوئی ڈرتا تھا باہر نہیں جاتا تھا سفر پہ نہیں جاتا تھا خوف کے بارے اس سے یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ کی زبان اثر سے جو نکلائے پھولا ہو جائے اور ہوا بھی سفر میں گیا ایک دن اس پہ حملہ ہو گیا کسی درندے نے کر دیا دھر گیا بہگا چیخا لوگوں نے اسے بچا لیا وہ لوگوں نے پھر یہ تیہ کیا کہ سب کے درمیان میں اس کو سلائیں گے ارد گرد خود سوئیں گے ارد گرد پھر وہ ہوں گی ساز و سامان ہوگا پھر وہ ہوں گی سواریاں اونٹ اونٹ درمیان میں اور اگلی رات یہ ہوا کہ اسی طرح سو رہا تھا اور درمیان میں کسی کے ہنگ بھی نہیں کھلی آیا جس نے آنا تھا ایک درندہ اسی کو اٹھا کے وہ چک کے لے گیا اور ختم کر دی اور بھی یہ سارے جانتے تھے تو آپ بھی خود ایک موجزہ تھے نشانی تھے آپ کی زبان سے دکلیوی ارباد پوری ہوتی تھی تو یہ وہ باتیں تھیں جن کے ہوتے ہوئے نہیں تھی ضرورت لیکن پھر بھی ان کا اسرار جاری رہا اور اس موقع پہ اسرار بڑھ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سیرے سے آکے مکہ میں تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح شروع کیا اور ان کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح چاہتے تھے کہ فوراں پوری ہو جائیں یہ باتیں اور سارے لوگ مسلمان ہوں جائیں اس طرح نہیں لیکن اسلام تو آرہا تھا کونسے لوگ تعداد بھی بڑھ رہی تھی اور جو باہر سے آنے والے لوگ تھے ان کی تفصیل لگی ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو ان تک پہ بات پہنچائی جا رہی تھی تو یہ سب کو چلا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جب رواہ ہو گیا معاملہ اور آپ نے اس ویشن کو آگے بڑھایا تو قریش نے پھر اپنی بات بنانے کے لیے یہ مطالبہ سازشیں بھی جائیں رکھیں اور یہ کہ یہ مطالبہ کر دیا کہ چلے ہم ہماری مرضی کی نہیں آپ دکھا سکتے یا نہیں دکھانا چاہتا آپ کا رب تو کوئی نشانی دکھا دیں آخر انبیاء کے پاس مجزے آتے رہے کوئی تو مقصود یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں آئے گی ان کا خیال یہ تھا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو پھر اپنی بات چھوڑ دی تھی ہم نے تو ان پر ڈال دیا تھا کہ جیسی بھی ہو کوئی نشانی آپ دکھا دیں تاکہ ہم ماننے ہم تو ماننا چاہتے ہیں یہ بات بنانے کے لئے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفل کرنے کے لئے یہ بھی انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا حضرات اس وقت ایک وقفے کا موقع ہے وقفے پہ جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس مطالبے کے نتیجے میں کیا سامنے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ من وقفے کے بعد ہم بات وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑی تھی مطالبہ یہ تھا کہ کوئی سی نشانی کوئی ساموجسہ اور اپنے خیال میں انہوں نے ایک ایسا مطالبہ کر دیا تھا کہ اب اس کے بعد لوگوں کے سامنے وہ سچے نظر آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا اللہ کی طرف اور کہا اللہ کوئی سا دکھا دے ان کی مرضی کرنا سے کوئی ایسا کہ جس سے جو ماننا چاہتا ہو وہ مان لینے پہ آمادہ ہو جائے تیار ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک موجہ دکھایا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو موجہ وہ مانگتے تھے کہ کہاں چشمیں پھوٹ جائیں باغ کھل جائیں آپ آسمان پہ چلے جائیں آپ کتاب نکال کے لا کے دے دیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں ان سے ایک جو ان تمام کو سامنے رکھیں تو جو ایک اللہ تبارک و تعالی نے موجزہ منتخب فرمایا دکھانے کے لئے اس میں خوبصورت ترین طریقے سے ہر بات کا جواب تھا کہ ایسی چیز کہ جو کسی دیکھئے یہ تو ہوتا رہتا ہے خود ہی چشمیں پھوٹتے رہتے ہیں اس کے بعد تو یہ بہانہ بنا سکتے گئے چشمیں تو جی پہلے بھی پھوٹتے رہتے ہیں فلان جگہ پھوٹ گیا بارشی ہوتی تھی کہیں چشمیں بند ہوتے تھے پھوٹ جاتے تھے کہیں نئے پھوٹ جاتے تھے اور یہ بھی چیز جو تھی مکہ کے پاس طائف میں باغ بھی موجود تھے اسی دنیا میں یہ چیزیں بھی موجود تھی کہ باغ ہیں ان کے درمیان نہریں بہر رہی ہیں یہ ساری باتیں کوئی غیر معمول ہی نہیں تھی اللہ نے کہا یہ جو صرف زد میں تم نے مطالبے کی ان سے بہتر ایسی چیز کے جو ہے ہی نہیں کہیں اور یہ جو تم کہتے ہو کہ کوئی آسمان پر چڑھتا وہ دکھائی گے ایسے تو شعبدے بھی ہو سکتے ہیں ایسا موجودہ دکھاتا ہوں جو تم مطالبہ بھی نہیں کر سکے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ان سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے رات کے وقت اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ بہت بڑی بات تھی یہ تو کبھی نہیں ہوا کہیں نہیں ہوتا اور اس طرح سے ہوئے کہ کسی کو شعبدے کے بارے میں بھی کوئی واہمہ نہ رہے کہ ایک ٹکڑا چلتا ہوا نیچے گیا اور ابو کبیس کے پہاڑ کے پیچھے جا کے چلا گیا نیچے اور ایک ٹکڑا اسمن کی طرف رہا دو ٹکڑے اس طرح سے بھی نظر آئے کہ درمیان میں پہاڑ نظر آ رہے تھے واضح ہرا کا پہاڑ بھی درمیان میں نظر آ رہا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفرمایش ہو دو دیکھ لو اس کو اور گوا بن جاؤ یہ وہ بات ہو گئی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی اور کوئی نہیں کر سکتا تمہارے سامنے یہ ہوا ہے انہوں نے پھر آنکھیں جھپکیں ابھی تردد تھا ابھی سب اسی طرح چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاند دوبارہ مل گیا اور آپ نے دوبارہ انگلی کے اشارہ کیا اور وہ پھر دوبارہ پھٹکے دو حصوں میں تقسیم ہو کے الگ الگ ہو گیا۔ اور اس پوزیشن پہ چلا گیا جہاں پہلے چلا گیا تھا تاکہ یہ کسی کو خیال نہ ہو کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ان پہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے آنکھوں پہ جادو ہو گیا تو پھر ایک لمحے میں کھل بھی جائے اور وہ دوبارہ بھی ہو جائے ایک لمحے میں وہ کٹا بھی ہوا اور دوبارہ بھی اسی طرح سے پھٹ گیا دوبارہ بھی دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس طرح کی نشانیاں یہ مانگتے تھے ان سے بہت بڑی نشانی تھی یہ سونے چاندی کے گھر تو کوئی بادشاہ بنا ہی لے سونے چاندی کے خزانے بھرے ہوئے ان کے پاس کیا ہویا اس پہ اور کوئی شعبدہ باز یہ شعبدہ دکھا سکتا ہے آنکھوں پہ جادو کر کے کہ بھی ایسے لگے گی جیسے کہیں چارگا ہے اس سے تو کوئی خاص بات ثابت نہیں ہوتی جو یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے پہ آپ غور کر کے دیکھئے تمام جو موجزات پہلے انبیاء کے ذریعے ان کی امتوں کو دکھائے گئے وہ سارے ایسے موجزات تھے جو ان کی امتوں نے دیکھے اس کے بعد گواہی دی لیکن اور لوگوں نے دیکھا کچھ نہیں صرف گواہی پہ یقین کر لے گا تو مان لیں گے نہیں تو نہیں مان لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے پہلے انبیاء کے موجزات کی گواہی دی قرآن نے گواہی دی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزے دیئے گئے ان میں سب سے پہلا موجزہ قرآن ہے اس کی ہر آیت ہے قیامت تک کے لئے وہ موجزہ موجود ہے دلوں میں بھی اترتا ہے اس طرح کی بات کی بھی نہیں جا سکتی وہ اسلوب اختیار نہیں کیا جا سکتا وہ حلاوت وہ اثر انگیزی وہ کسی میں نہیں ہے بلکہ لوگوں نے تو یہاں پر بھی یہاں تک غور کر کے دیکھ لیا کہ جو قرآن کا آہنگ ہے اب لوگ موسیقی کی بے شمارت قسمیں لیے پھر رہے ہیں لیکن قرآن ایسا آہنگ ہے کہ وہ بڑے بڑے موسیقار بھی بڑے بڑے کلام کو نظم کر کے شیر کہنے کہلانے والے بھی اور گانے والے بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب بھی گاتے تھے اور جب قرآن سنا تو گانا بھی بھول گیا کتنے شاعر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لبید بہت بڑا شاعر تھی اسلام لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا لبید کوئی شیر کہاو اگر تو اسلام لانے کے بعد تمہارے پہلے شعروں میں بھی حکمت تھی اللہ کے رسول نے تمہارے بعض اشعار کی تعریف بھی فرمائی تھی تو کوئی ہے تو انہوں نے سورہ اخلاص لکھ کے بھیج دی کہا عبیر المومنین اس کے بعد کیا شعر کہے گا کوئی یہ شاعروں کے قوائی ہے اور آج تک چل رہی ہے قرآن کی ہر آیت اور جو سلامتی فطر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے لاکھوں ہیں اب ایسے لوگ روکا جاتا ہے لوگ ان کو کہ قرآن کے پاس نہ جاؤ پورے چینلز اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ دور بھاگیں اس کے باوجود آج بھی اتفاقیہ بھی کسی کے ہاتھ میں ان میں سے جو نہیں مانتے قرآن لگ جاتا ہے ترجمہ لگ جاتا ہے پڑھتے ہیں تو دل کے اندر سے گواہی آتی ہے کہ وہ سارے سوال جو کوئی حل نہیں کرتا سب کے جواب یہاں موجود ہیں یہ ہدایت واضح ہے یہ نور اس کی نورہ نہیں ہے تب بھی اب جو لوگ یورپ میں اور امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں کیا وہ قرآن پڑھ کے نہیں ہو رہے ہیں اکثریہ سب سے بڑی تعداد نہیں کیا یہ موجود ہے اور یہ جو معجزہ تشکل کمار کا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے اعتراض بھی کیا اور یہی کہا جس کی توقع تھی دھٹائی سے دو دفعہ دیکھ لیا تھا اور اب یہ بات بنتی نہیں تھی کہ ایک لمحے میں وہ دوبارہ بھی ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد لیکن کہا نہیں نہیں یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا اس کے اوپر کوئی عمل کر دیا گیا یہ کچھ بات صحیح نہیں ہے تو اندر سے کچھ لوگ بولے کہ یار تم یہ کہہ رہے ہیں دو دفعہ تو دیکھ لیا ہم نے تم جو کہہ رہے ہو تو پھر اچھا ہے ہماری نظروں پہ ہم پہ تو کوئی جادو کر لیا ہوگا جو دور ہیں چاند کو تو سب نے دیکھا ہوگا چاری دنیا میں دو ٹکڑے کیے ہوگے اس کے جو دیکھے ہوگے تو تو ایسا ہو ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ہمارے اپنے گئے ہوئے ہیں شام میں سفر کے لیے ان کو آنے دو وہ جو باہر سے آتی ہیں یہ جو حج عمرے کے لیے آتی ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کو آنے دو ان سے پوچھو کہ فلاں رات میں کچھ دیکھا تھا چاند کو اور یہی ہوا کہ جب وہ لوگ آئے ان کی اپنے کافلے آئے یا باہر دور طرح سے لوگ آئے ان سے پوچھا گیا تو انہیں سب نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا دو ٹکڑے ہوئے تھے دو دفعہ ہوئے تھے یہ بات ثابت ہو گئی اور وہی نکلی جو پہلے سے اللہ نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا ان کی مرضی کا دکھا دیں یا جتنا یہ مانگتے ہیں اس سے بڑھ کے دکھا دیں جو نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے اور جنہوں نے ماننا ہے وہ میرے رسول کی سچائی دیکھ کے ہی مان چکے ہیں اور آئندہ بھی مانتے رہیں گے اور میری کتاب کی روشنی اور نور اس سے متاثر ہو کے بھی مانتے رہیں گے اور مان رہیں وہ اسی طرف میں مانیں گے تو یہ جو یہ اجاز تھا شکل کمر کا یہ ایک اتمام حجت تھی آخری اور اب آہستہ آہستہ واقعات ان مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں فیصلے ہونے ہیں فیصلے ہونے ہیں وہ بھی اپنے اگلے مراحلوں کی طرف انہوں نے بھی سازشیئیں اپنی بڑھا دی اور اللہ کی طرف سے بھی اگلے مراحل قریب تر آنے لگے یہاں رکھ کے تھوڑی سی ایک چیز اس دور کے حوالے سے اور کچھ واقعات جو ضروری ہیں ان کی بات میں آپ کے سامنے کر دو اور وہ بات یہ ہے کہ اسی دور میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ چونکہ سیرت کا بھی حصہ ہے اور ان پہلومہ پہ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے اس لیے ان واقعات کے طرف اشارہ ضروری ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر اس وقت ایسٹھ برز تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب رہلت ہوئی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کے پہار ٹوٹ پڑے تھے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو آپ پچیس برز کے تھے اور حضرت خدیجہ چالیس برز کی تھی پندرہ سال کا فرق ہے اور پندرہ سال بڑی اس خاتون کے ساتھ زندگی کے پچیس برز اس طرح گزارے کہ کبھی کسی اور شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں وہ ضرورت محسوس ہوئی جب ان کا انتقال ہوا تو گھر میں بیٹیاں تھی بیٹے تو دو ہوئے تھے وہ فوت ہو چکے تھے بیٹیاں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کو ان کی خیرخان کو نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدوہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی بیٹیاں موجود ہیں گھر کو سبھالنے والا کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کی طرف توجہ زیادہ نہیں دے سکتے تھے اس لئے نہیں دے سکتے کہ آپ نے ساری دنیا کو بچانا ہے ہر انسان کو جہنم سے بچانا ہے ان کا میشن بہت بڑا ہے تو پھر آپ کے سامنے یہ بات تجویز کے طور پر پیش کی گئی پھر کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں تو اسی طرح کی ایک تجویز کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا کہ میں شادی چلیں بہت زفرت تھی اور لوگوں نے اس راہ ربھی کیا آپ دو نے تو پھر کہاں کروں تو تجویز یہ آئی کہ آپ ایک خاتون ایمان لاکر ہجرت حفشہ میں بھی شریک ہوں سودہ بنت زمعہ کہ ان سے شادی کر لیں وہ بڑی عمر کی تھی اور بچیوں کو سنبھال سکتی تھی گویا اس وقت بھی آپ کی اپنی مرضی جو تھی جس تجویز کو آپ نے بغیر تردد کے فوراں قبول کیا تھا وہ یہی تھی کہ ایک سمجھدار خاتون آئے جو گھر کو سنبھال سکے اور بچیوں کو سنبھال سکے اسی لئے حضرت سودہ کے بارے میں آپ نے فوراں اس کو قبول کر دیا حضرت سودہ بنت زمعہ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور کہہ خاند گئے بھی تھے اور اب یہ بیوہ تھی اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی ہو گئی ان سیرت کے دو اہم واقعات ہیں ان کی طرف اس اشارہ کے بعد اب ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور وہ یہ کہ اب پہلے جنوں نے کلام سنا پھر ایک ما فوق الفطرت واقعہ ہوا کہ چاندوں ٹکڑے ہوا اور اب معاملہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں آئیں اسی صورتیں آئیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کو آپ کی امانتداری کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کسی کے دل میں کوئی جو رکاوٹ ہے اسلام کے قبول کرنے کے حوالے سے تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آپ کی سچائی جو ہے اس کو لوگ دوبارہ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے جائیں آپ کی سچائی اور بھی دیکھ لیں ٹیسٹ کر کے یہ موقع فرام کیا جائے اور یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دی جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول بولاتے ہیں جن کی دعوت دیتے ہیں جن چیزوں کی طرف آپ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ توجہ کریں اور ایمان لے آئیں وہ چیزیں جن کا تعلق غیبی امور سے ان کے حوالے سے اب موضوع سامنے آئے باتوں کا اور گفتگو اور وہ گفتگو بھی ہو اور اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتوں کو تو یہ صورت ایسی تھی اور اس میں آپ یاد رکھئے کہ جو سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا اللہ کو مانتے تھے وہ اس طرح نہیں جیسے حقیقت میں ماننا چاہیے لیکن مانتے تھے وزاریہ بھی کہتے تھے وہ ایک ہے حج کا تلبیہ جب کہتے تھے لبیک پکارتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریق لکا لبیک یہاں تک تو ٹھیک تھی بات کہتے تھے اللہ شریقا تم لکو ہو وما ملک سوائے اس شریقے کہ تُو اس پر اختیار رکھتا ہے تُو اس کا مالک ہے اس کے پاس اختیار نہیں تیرے تماتات ہیں یہ تھی ان کی شرک کی صورت مرنہ وہ ایک خدا بانتے تھے اس میں کوئی زیادہ بڑا اشکال نہیں تھا ان کو جو سب سے بڑا اشکال تھا رسول سنے ہوئے تھے انہوں نے رسول بھی ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی سہی کہ میں پہلا تو نہیں ہوں اور بھی رسول آئے یہودی وہاں رہتے تھے مکہ میں آتے جاتے تھے عیسائی رہتے تھے مکہ میں آتے جاتے تھے تاجر بھی تھے یہ خود بھی جاتے تھے یہودیوں کو بھی ملتے تھے عیسائیوں کو بھی ملتے تھے یمن سے عیسائی آئے تھے ان سے سامنا ہوا یہ لوگ افشا افشا جاتے تھے تو وہاں بھی موجود تھے یہودی بھی موجود تھے ان علاقوں میں تو انبیاء اور یہ کتاب کی بات بھی جیسے قرآن نے کہا خود کہا کہ کتاب جو نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بلکہ ہمارے سلام نے اوپر سے لے کے آئے یعنی کتاب کا تصور موجود تھا سب سے یہ مشکل بات تھی جس کو ماننا ان کے لئے ناممکن تھا وہ یہ تھی کہ جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے یہ بڑا مشکل کام تھا بلکہ آپ دیکھیں تو ہمارے اپنے آہد میں بھی بظاہر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے بھی ایسے مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ نام آیام آل سامنے ہوگا اور سب کچھا چھتھا سامنے آ جائے گا مرنے کے بعد جینا ہی ممکن نہیں ہے دوبارہ اب بھی کہتے ہیں اور ایسے ایسے بات بھی کرنے والے ہمارے معروف شاعر غالب نہیں بھی کہہ دیا کہ یہ جو لکھے ہوئے آمال کی بات ہے ہمارا کون تسات لکھنے والا اس کا جواب تو قرآن نے پہلے سے دے رکھا ہے کہ لکھا ہوا میرے فرشتوں کا ہوگا لیکن اس کے گواہ تمہارے اپنے ہاتھ پاؤں تمہاری اپنی آزائے انسانیوں خود اور یہ کہ جی کس نے دیکھا ہے جنت اور دوزخ غالب یہ خیال اچھا ہے تو یہ سب سے بڑا اشکال تھا تو اب ایک ایسا بڑا واقعہ اس کے ہونے کا وقت آ گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظمتوں اور فضیلتوں کے ایسے مدارج تھے جو کوئی انسان سوچ نہیں سکتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتمینان کے لیے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمینان قلب حاصل تھا لیکن اور آپ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا حضرت ابراہیم نے کیا تھا آپ بھی کر سکتے تھے آپ انہی کے فرزند ہیں حضرت ابراہیم امام ہے سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی مطالبہ نہیں کیا امت کے حوالے سے ضرور مطالبہ کیا کہ ان کا اتمینان ہو جائے کوئی سی نشانی کوئی سا موجزہ اللہ نے کہا کہ اب آپ کی اتمینان قلب کا سامان بھی ہوگا اور جن کے سامنے آپ اپنی بات کریں گے ان کو چیلنج ہوگا کہ وہ آپ کی بات کی صداقت کو جانچنے کے لیے جو ان کے پاس ذرائع ہیں اس کو جانچ کے دیکھ لیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بات ایک ایک لفظ اچھے اور پھر آپ جب ان سے کہیں گے نا کہ غیب میں یہ یہ ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے تو ان میں سے کوئی کہہ نہیں سکے گا آپ سے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کس نے دیکھا ہے اس کا جواب بھی اس میں ہوگا اگلا جو لیکچر ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑے واقعے کے بارے میں ہوگا ایسا واقعہ کہ جو انسانی فضائل جو انبیاء کو ملتے ہیں ان فضائل میں سے سب سے اونچے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے سامنے آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے